محتی صاحب نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے ایک دن پڑھ لی دوسرے دن چھوٹ جاتی ہے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جب بھی نماز چھوٹے کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر فجر چھوٹے تو ناشتہ گول جس دن فجر کی جماعت گئی ناشتہ گیا تو سزا نہیں دیں گے نا تو بات بنے گی نہیں ایک شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی اور حمل ٹھہرنے کے بعد سات ماہ بعد اسی سے نکاح کر لیا نہیں وہ بچہ حلال نہیں ہوگا جب پیدا ہوگا تو ظاہر ہے تو وہ تو یعنی دو تین مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا تو حمل کی کم سے کم مدت تو چھ مہینے ہوتی ہے تو یہ حلال بچہ نہیں کہلائے گا اس بچے کا نہ باپ سے نسب ثابت ہوگا نہ آئی ڈی کارڈ میں باپ کا نام ڈال سکتے ہیں نہ نادرہ میں نہ اس کو وراست ملے گی باپ سے اس کے سارے حقوق ماہ سے متعلق ہوں گے سمجھتے ہیں اسلام میں نکاح سے نسب پیدا ہوتا ہے زنہ سے نسب رشتے زنہ سے اسلام مانتا ہی نہیں ہے تو زانی کا جو آپ یورپ میں ایسا ہو رہے ہیں لوگ مسائل پوچھتے ہیں اب چونکہ وہاں بہت سے مسلمان بگڑ گئے ہیں بہت سے صحیح بھی ہیں بہت سے بگڑ بھی گئے ہیں تو گل فرینڈ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اسی گل فرینڈ سے نکاح بھی کر لیتے ہیں اسی بچے کو میں ولدیت کا اپنا نام ڈال دیتے ہیں تو اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا زانی حرام پانی سے پیدا ہونے والے بچے میں کو اپنا باپ اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا نہ اس کو وراثت ملے گی تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج کل یہ گوروں کو دیکھ دیکھ کے ہمارے یہاں بھی عام ہوتا جا رہا ہے گل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو زنہ کرنے والا ہے اس لڑکی سے وہ اس بچے کا باپ نہیں ہوتا سمجھتے ہو بچے کا باپ نہیں ہوتا گدے کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے گدہ اس کا باپ ہوتا ہے کیونکہ گدی سے شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے نا تو جیسے گدے کا باپ نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ نکاح نہیں ہوا ہے تو جہاں بھی نکاح نہیں ہوگا تو وہ باپ بھی گدہ ہے اور اس کو بھی شریعت میں کہیں بھی ڈاکومنٹ میں اپنا باپ شو کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس نے کام بچے کا تو بچارے کا قصور نہیں ہے اس کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے لیکن قصور باپ کا تو ہے نا کہ اس نے کیوں بغیر نکاح کے نسل پیدا کی ہے تو اس لئے شریعت میں کہیں ڈاکومنٹ میں اس کو باپ کی جگہ نہیں شو کر سکتے نہ اس کا وراست میں حصہ ہے وہ سارے حقوق اس کو ماں سے ملیں گے